السلام علیکم آج 26 سسمبر ودن عزیز کی دو نامور اور قاداور شخصیات پروین شاکر اور منیر نیازی دونوں شہراز رات کی وفات کا دن ہے تو دونوں کے چند منتخب اشار اور احتسار کے ساتھ تعرف آپ کی سماعتوں کے نظر ہے منیر نیازی 1928 ہوشیارپور ہندوستان میں پیدا ہوئے بعد ازاں جب پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو وہ پاکستان ہجرت کرائے پروین شاکر 1952 میں کراچی کی سرزمین پر پیدا ہوئی تطلی کی طرح فضاء میں رنگ بکھیرے اور پھر منظر سے غائب ہو گئی پروین شاکر کا وہ کلام جس کا ایک مصرہ آپ معمول کے ساتھ اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس شیر کا پہلا مصرہ میں پڑھوں گا دوسرا یقیناً آپ کی زبان سے عدا ہو جائے گا آپ لیکھتی ہیں کہ کوب کوب پھیل گئی بات شناس آئی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا پس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گدرے نہ قیامت شب تنہائی کی اور اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی اور کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اور منیر نیازی کا وہ کلام جس نے بہت سی آنکھوں کو عشق بار کر دیا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو مدد کرنی ہو اس کی یار کی دھارس بندانا ہو بہت درینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں نئے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو اور کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم پتکاز بشریت ان سے جو بھی خطائیں سرزت ہوئی دانستہ غیر دانستہ اپنے حبیب کے تفیل ان غلطیوں کو ان خطاؤں کو درگزر فرمائے اور انہیں غریق ارامت فرمائے سلام پہنچیں سلام پہنچیں